اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو دی کلاس کلاسٹن کی پیزکس میں آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے فاس پورس اون اکرنٹ کیلنگ کنڈکٹر ان امیگنیٹک فیلڈ اور یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پلیمنگ لیٹھ ہینڈ رول کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس اسے پہلے لیکچر نمبر ون میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا یہ ہمارے لیکچر نمبر ٹو ہے اسے پہلے لیکچر نمبر ون میں دیر سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیا مگنیٹک ایفکٹ اپ ایلیکٹر کرنٹ مگنیٹک ایفکٹ اپ ایلیکٹر کرنٹ کا مطلب یہ ہے دیر سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہو اس کنڈکٹر میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو وہ کنڈکٹر کیا کریں گا وہ اپنے آج پاس مگڈنٹک فیلد فروڈیوس کریں گا تو یہ اس کا اللہ ماگڈنٹک افیٹ تھا کھرنٹ کا جو میں ہمیں آپ کو بطایا تھا کہ کرنٹ کئیریگ کنڈکٹر ابھی بھی سن لے کرنٹ کئیریگ کنڈکٹر یا کر لگوunyaہر فڈیوسیڈ D جو ہمارا پاس کرنٹ کئیریگ کنڈکٹر ہو تو ہم آپ نے آج پاس مگینٹک فیلویس کرتا ہے اس کے 채 میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا پریویس لیکچر میں آج ہم لوگ ایک اور ٹاپک کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں چپٹر نمبر سکس الیکٹرو مگنیٹیزم کا آج ہم لوگ لیکچر نمبر ٹو یعنی ٹاپک نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس فورس آن اکرنٹ کیرنگ کنڈکٹر این امیگنیٹک فیلڈ این امیگنیٹک فیلڈ اور یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ لیبنگ لیپٹ ہندرول اس کو بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈیرٹسونس اپی فوکس ڈا ٹائٹل آف آور ٹاپک اگر ہم لوگ اپنے ٹاپک کے ٹائٹل پر ہور کرے تو ہاں ہم کو اس کا معنی کے بارے میں بتا چلے گا فورس یعنی فورس لگتا ہے کس پہ اون اکرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر پر جو ہمارے پاس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہوتا ہے جس وائر میں کرنڈ گزرتا ہے اس کو ہم لوگ کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر کہتے ہیں اس کرنڈ کنڈکٹر کو کہاں پہ لگتا ہے اپی فوٹ دائٹ کرنڈ کنڈکٹر ان امیگنیٹک فیلڈ ایڈیر سوڈنس ہمارے ٹاپک کا آج کے ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ کرنڈ کیرنگ دیکھو سٹریٹ وائر ہے ایک ہمارے پاس کوائل ہے وہ لکچے نمبر تری میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں لکچے نمبر ٹو میں ہم لوگ کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر کو کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر کو مگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے کنڈکٹر اس پر کیا چیز لگے گا اس پر ایک فورس لگے گا ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے اور جب وہ اس کے اوپر فورس لگے گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ فورس کون لگا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فورس ہمارے پاس ویکٹر کونٹی ہے اور اس فورس کا ڈیریکشن ہاں پہ ہوگا سو دیس ٹنگز ویل ڈسکس این ڈس لیکچر سو سب سے پہلے سٹونس میں آپ لوگوں کو ایک فوائنٹ بتا رہا ہوں وہ فوائنٹ یہ ہے ڈیر سوڈنس ہمارے پاس ایفیو فوٹ ایفو وی فوٹ ڈا کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر آن مگنیٹک فیلڈ جب ہم لوگ کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر کو مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں سو ڈائیٹ کنڈکٹر میں لکھتا ہوں وہ جو ہمارے پاس جو کنڈکٹر ہے کنڈکٹر ویل ایکسپیلینس اپورس ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو اپناہ مگنیٹک فیلڈ ہے تو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو ایکسٹرنل ڈیو ٹو ایکسٹرنل ڈیو ٹو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو اپ تیوری میں پہلے یہ فوائنٹ ڈیو ٹو کنڈکٹر ہم لوگ ایک ڈکٹر کو سٹیٹ کو جب ہم لوگ Circleจะ کو کسی montón کی وجہ سے اندر رکھتے ہیں چوما جس میں انہوں Now کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس کانڈکٹر ہے ایک قرآن کو ایک کورن کریanja جب یہ ایک 58 قابط کرے گا bangرم سٹیٹ کریٹ کری گا اوٹ осв سٹwords صورت کا ڈایکشن ٹھائیر موسیقی اس کسی ملک کو بھی ٹھائی کرے کرنی کے لیے متapaہک کرنے کے لیے ایکہ رو جو کرتے ہیں فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول ہم لوگ لیفٹ ہینڈ کو اس طرح رکھتے ہیں کہ جس میں یہ جو تیم پنگر ہے ایک دوسری کا کیا چیز آجائے پرپنڈکولر آجائے جب یہ ایک دوسری کا پرپنڈکولر آجائے تو اس رول کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ رول سو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ رول کی افر تب آتے ہیں اس ڈائیگرام کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح فرش لگے گا ہمارے پاس جو لیفٹ ہینڈ رول ہے جو پلیننگ لیفٹ ہینڈ رول میں یہاں پر اپر سمجھا رہا ہو اس میں ہم لوگ یہ تین پنگر یوز کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک یہ تھم ہے ایک یہ فور پنگر ہے اور اس میں ایک یہ میڈل پنگر ہے جس میں دوسری جو تھم ہے تھم کس چیز کے ڈائریکشن کو شو کرتا ہے تھم شوز ڈائریکشن آب فورس چیز کے ڈائریکشن میں لگے گا یہ جو فور پنگر ہے یہ کس چیز کے ڈائریکشن کو شو کرتا ہے چیز کے ڈائریکشن آب فیلڈ یہ ہم آج پاس جو مگنیٹک فیلڈ ہے جس کو ملوک بی سے ریپرزن کرتے ہیں یہ مگنیٹک فیلڈ کے ڈائریکشن کو شو کرتا ہے یہ والا مگنیٹ جو میں نے لگایا ہے جو میڈل پنگر ہے شوز ڈائریکشن آب کرنٹ یہ چیز کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے کرنٹ کا آئی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ جو ہے تیوری میں لیکھواتا ہوں جو ہمارے پاس تھم ہے ڈائریکشن کو شو کرتا ہے اور جو ہمارے پاس ڈائریکشن فور پنگر ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیلڈ کو یعنی مگنیٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ڈائریکشن آب مگنیٹک فیلڈ اس کو ملوک بی کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈائریکشن جو میڈل پنگر ہے میڈل پنگر وہ کس چیز کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے میڈل پنگر شوز ڈائریکشن آب کرنٹ یعنی پلیمنگ لیفٹ ہینڈرول میں جب ہم لوگ ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں ایک یہ جو تھینو پنگر ہے یہ ایک دوسری کا پرپینڈکولر ہونا چاہیے جس میں جو یہ یہ تھم ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے یا ہمیں یہ بتائے گی کہ فوس کس ڈائریکشن میں ہے یہ بتائے گی فیلڈ کس ڈائریکشن میں ہے مگنٹک فیلڈ اور یہ ہمیں یہ بتائے گا دوسریوں کے ہمارے پاس کرنٹ کس ڈائریکشن میں ہے ابھی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم لوگ فورس کرنٹ کرنگ کنڈکٹر کو مگنٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کی فورت فورس لگے گا کس طرح لگے گا دوسریوں کو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک مگنٹ ہے یہ اس کا نوت فل ہے یہاں پہ میں نے ایک کنڈکٹر رکھا کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر میں کرنٹ فلو ہوتا آئی نیچے سے اوفر کی طرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو فیلڈ ہے مگنٹک فیلڈ ہے مگنٹک فیلڈ نوٹ سو ساؤت کی طرف ہے سو اس کنڈکٹر کی اوفر اس پیلڈ کی وجہ سے ایک فورس لگے گا وہ فورس کس ڈیریکشن میں ہوگا دیکھتے ہیں لیمینگ لیفٹ ہینڈ رول آپ دیکھیں سٹڈیمز ہمارے پاس جو فیلڈ ہے دائٹس پرامناو ٹو ساؤت ہمارے پاس ساؤت کی طرف ہے جو کرنٹ ہے وہ نیچے سے اوفر کی طرف ہے یہ جو میڈل پنگر یا ہمارے پاس کس کو ریپیزن کرتا ہے پیلڈ کو میڈل پنگر جو کرنٹ کو ریپیزن کرتا ہے کرنٹ جو ہے وہ نیچے سے اوفر کی طرف ہے لیکن اس کنڈکٹر پر جو فورس لگے گا دائٹس این ورڈ یعنی اس این ورڈ کی طرف اس کی اوفر کیا چیز لگے گا ایک فورس لگے گا سو اس چیز کو ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں آج یعنی کہ جب آپ سٹیٹ کنڈکٹر کو کسی بھی میگنٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہی کرنٹ کنڈکٹر سٹریٹ ہونا چاہیے کوئیل نہیں کوئیل لکچر موبرتری میں ڈسکس کرے گا اس پر ترننگ پر فروڈیوس ہوتا ہے سوڈے سوڈنٹس جب ہم لوگ سٹیٹ کرنٹ کنڈکٹر کو کسی بھی میگنٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں سو اس کی اوفر کیا چیز لگے گا ایک فورس لگے گا ابھی ہم لوگ اس ڈائیگرام کے ذریعے سے سمجھتے ہیں سوڈنٹس یہ ایک سمپل ڈائیگرام میں نے بنایا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس مگنٹک فیلڈ ہے اور مگنٹک فیلڈ کے اندر ایک کنڈکٹر میں نے رکھا ہے ایک وائر میں نے رکھا ہے اور اس وائر کو پھر میں نے بیٹری کے ساتھ کنیٹ کیا ہے اس وائر میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے سوڈنٹس آپ دیکھیں کرنٹ فازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف فلو ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کرنٹ میرے طرف سے آپ کے طرف آ رہا ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس فیلڈ کا ڈائیگرام ہے فیلڈ ہمارے پاس اوپر سے نیچے ہیں سو اس کے اوپر جو فورس لگے گا اس فورس کا ڈائیگرام کا آپ پہ ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ یہ چیز پڑھتے ہیں ایک تو میں نے تیوری میں یہ فائنٹ آٹو کو کھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کو مقیقینWeek صحیح ہے جو فیلڈ ہے that is from now to south یعنی اوپر سے نیچے ہے اس طرح ہے آپ کی طرف ہے فورس جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اوپر سے نیچے ہیں تو اس کی اوپر جو فورس لگے گا وہ کہا پہ لگے گا dear students it will experience the force in inward direction اس پہ اس direction پہ فورس لگے گا inward direction پہ اس پہ کیا چیز لگے گا سب سے پہلے ہم لوگ یہ چیز لگتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے اگر ہم لوگ کرنٹ کا ڈیریکشن چینج کریں کیا فورس کا ڈیریکشن چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ اس بات کو ذہن میرے کہ جب کرنٹ میرے طرف سے آپ کی طرف آ رہا تھا تو یہاں پہ فورس انورڈ لگتا تھا ابھی میں کرنٹ کو چینج کرتا ہوں آپ کی طرف سے اگر کرنٹ میرے طرف آ رہا ہو تو تب کیا ہوتا ہے اب دیکھے سنورڈرنٹ فور اگزمپل ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ باتری کا پاسیٹکو ٹرنل ہے اور اس کو مان لیتے ہیں بیٹری کا ٹرنل ہو گیا ہے نیگٹو ٹرنل ہو گیا ہے نیگٹو تو کرنٹ پاسیٹو سے اس طرف ہوتا ہے ابھی کرنٹ کا ڈیریکشن یہ ہے نیگٹو ٹرنٹ یعنی کرنٹ آپ کے طرف سے میرے طرف آ رہا ہے شکریہ سے نیگٹو ٹرنل ہوئی ہے سرپ میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرنٹ کے ڈیریکشن چینج کرنے سے کیا فورس کا ڈیریکشن چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں ایڈے سوڈنز یہ کرنٹ کا ڈیریکشن شو کرتا ہے یہ میڈل پنگر اس میں دیکھو جو پیلڈ ہے وہ نارٹ سے سوٹ کی طرف ہے جو کرنٹ ہے وہ آپ کی ڈیریکشن سے مطلب آپ کی طرف سے میرے طرف ہے آپ دیکھیں کرنٹ کا ڈیریکشن اس طرح ہوا فیلڈ کا ڈیریکشن ہوئی اوپر سے نیچے ہیں لیکن فورس کی سر لگے گا تیس بار فورس جو ہے وہ ہمارے پاس اس ڈیریکشن پر فورس لگے گا یعنی فورس آوٹ ورڈ لگے گا ان اس ایکسپرمنٹل سیٹ اپ سے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے فورس جب ہم لوگ کرنٹ کا ڈیریکشن چینج کریں تو فورس کا ڈیریکشن بھی چینج ہو جائے گا صحیح ہے ابھی اب دیکھے فورس آوٹ ورڈ لگے گا